مولانا رضا ساکیب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ساکیب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ جب ہمارے دل صاف ہوں گے برس سے حسد سے کینے سے نفرتوں سے تو اس دل میں جمال یار نظر آئے گا لیکن ہم نے دل کے آئینے کو خود ہی گدلہ کیا ہوا ہے اور خود ہی میلہ کیا ہے سویر سے لے کر شام تک ہم دیکھیں کیا کیا حسد پالتے ہیں شریکہ برادریاں ہماری الگ ہیں باہمی رقابتیں الگ ہیں لوگوں سے دشمنیوں کے بت الگ پال رکھے ہیں نفرتوں کے شیشناک پھنگار رہے ہیں اور عجیب ہماری تلخ زندگی ہے اور اس کی تلخیاں خود ہماری زندگی کے سکون کو لوٹ چکی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے ہماری زندگی کے اندر ٹینشن نہ ہو ہماری زندگی تمانیت کا مرقع بن جائے تو سب سے پہلے اپنے دل کو قدورت سے صاف کرنا ہوگا دل کے آئینے کو مصفہ کرنا ہوگا اندر کی دنیا کو مزکہ کرنا ہوگا کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ گھر تو سوار سوار کے رکھتے ہو لیکن ذرا دل کی گلیوں میں بھی کوئی جھاڑو لگاؤ گھروں میں تو چراغاں کرتے ہو کوئی پیار کا دیا یہاں بھی روشن کرو نفرتوں کے بود توڑو ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ اور جب مومن کے لیے اہلِ ایمان کے لیے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تو دیکھنا کہ تمہارا رب تم پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کی صفائی کا اس کی تطہیر کا اس کی پاکیزگی کا سامان کریں چونکہ بنیاد یہی ہے دل اگر صاف ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے دل اگر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے آقوں والا نے فرمایا ا enthusان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے پھر اشار فرمایا ا logical سلو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے دل کی اصلاح سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے فرد کی اصلاح سے معاشرہ اصلاح بذیر ہوتا ہے اور معاشرے کی اصلاح سے ایک خوبصورت زندگی کا تصور ابرتا ہے جو ہمارا مقصود ہے لیکن ہم اپنے دل کو نفرتوں کے علاؤں میں رکھا ہوا ہے اور ہر وقت حسد بغض کینے ہمارے سینے کے اندر پل رہے ہیں کسی کو اللہ کوئی دولت عطا کر دے کسی کو عزت مل جائے کسی کو شہرت مل جائے تو ہم خامخواہ کی آتش غیز و غزب میں جل رہے ہوتے ہیں تو اپنے دل کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے تو فرما یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے بلکہ حضرت رومی علیہ الرحمہ نے تو کلم توڑ دیا دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بن گاہ خلیل اتھر است دل گزر گاہ جلیل اکبر است کہا دل کو کعبو میں لیا یہی حج اکبر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے کہا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزر گاہ ہے دل رب جلیل کی گزر گاہ اور اگر کعبے بھی چلے گئے دل ہی صاف نہ ہوا تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کعبے گیاں گال نہیں مک دیجے دلوں نامک آئیے تو اس کا صحیح ہونا پہلی شرط ہے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے اس کی ستھرائی پورے بدن کی ستھرائی ہے تو اس لیے اس کو قابو میں کرو یہ کائنات ہے ہمارے صوفیاء پہلی توجہ دیتے ہی دل پہ ہیں جو عالم ہوتا ہے اس کا حملہ دمارخ پہ ہوتا ہے لیکن صوفی کا حملہ دل پہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دل ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے صوفیاء اس کو کائنات سغیر کہتے ہیں چھوٹی کائنات پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ بنائیں تو دل بنتا ہے دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو تو کامیاب ہوا ہی وہی حقیقی کامیابی اسے ملی کہ جس نے اپنے دل کو ٹھیک کیا جس نے اپنے اندر جھاڑو دیا جس نے اپنے باطن کی صفائی ستھرائی کے سامان کی جس نے اندر کے میل اتارے اللہ اکبر جس نے اپنے اندر کی غلاستیں دور کی اندر جب صاف ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ کائنات سبر گئی حضرت سلطان باہو بولے دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اگر یہ رمز سمجھ میں آگئی کہ مو کالا ہو تو کوئی نہیں دل کالا نہیں ہونا چاہیے ابو لہب ابو لہب کا کیا معنی ہے شولے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا اس کو اس لئے ابو لہب کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا دل کالا تھا جہنم کا ایندن بن گیا قرآن نے پھٹکار ڈالی اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا اس کا اندر چٹا تھا باہر کالا تھا اللہ اکبر لیکن وہ تھا کرموں والا وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ السلام کا متوالا تو بات باطن کی ہے بات ظاہر کی نہیں ہے ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے باہر کی صفائی کی توجہ دیتے پہلے اندر صاف کر لیں اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کو چہل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں موں کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر یہ صحیح ہو گیا تو پودا جسم صحیح ہو گیا موسیقا موسیقا